اسلام علیکم آج بچھڑ کر رہی ہوں آپ سے آلو چکن کباب کی ریسپی جن کو کٹلس بھی کہتے ہیں بہت زیادہ اور سیمپل سے یہ ریسپی ہے لیکن کھانے میں یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں کرسپی اندر سے یمی سے یہ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یوسفل ٹپس این ٹرکس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کروں گی تو شروع کرتے ہیں ان کباب کو بنانے کے لیے پانچ سو گرام آلو لیے ہیں آلو جو ہیں ان کو اُبال کر ان کا چھلکہ اتار لیا تھا اور ان کو اچھی طرح تھنڈا کر لیا تھا آلو کو تھنڈا کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی موسچر ہے وہ نکل جائے اور آلو میں بالکل بھی پانی نہ ہو تاکہ جو ہمارے کباب ہیں وہ ٹوٹے نہیں یہ اچھی طرح میش ہو گئے ہیں آلو اب یہاں پر شامل کر رہی ہوں ایک کپ اُبلا ہوا چکن ایک گرمینے سائز کی پیاز بارک چوب کیا ہوئی ہرہ دھنیا بارک چوب کیا ہوا اب اس میں شامل کرنا ہے نمک 1 ٹی سپون لال مرچ پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر 1 ٹی سپون اوریگینو 1 ٹی سپون سوخا کٹا دھنیا 1 ٹی بل سپون سب چیزیں دھانے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں چکن جو ہے وہ میں نے دو سے برام لی تھی اور اس کو میں نے بغیر نمک اور بغیر کالی مرچ کے ہی بوائل کیا تھا اور پھر اس کو ریشہ ریشہ کر لیا تھا چکن بھی تھنڈی تھی تاکہ مطلب کہ اس مکسٹر کے اندر پانی نہ ہو بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ لوگ اس میں ڈال رہے ہیں کسی میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ پانی ہوگا تو جو یہ کباب ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے اس میں میں نے کوئی کونٹ فلورڈ نہیں ڈالا کوئی چاول کا آٹا نہیں ڈالا لیکن اس کے باوجود اس کی بائنڈنگ چیک کریں اگر کسی بھی چیز میں پانی ہوگا تو اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی اب جو ہے اپنی مرزی کے سائز کی پیٹیز بنا لیں چیز کے ساتھ بھی بناوں گی اور ویڈاوٹ چیز بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں کوئی آٹا نہیں ڈالا کوئی کونٹ فلورڈ نہیں ڈالا لیکن پھر بھی کتنے اچھے کباب یہ بنے ہیں اب ایک چیز والا بھی کباب آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں مزریلہ چیز لے کے اس کو اندر رکھنا ہے اور اس کو فولڈ کر لینا ہے اس ریسپک کو بنانے کے لیے پہلے آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار کر لینی ہے اور مکس جو ہیں ان کو بعد میں کرنا ہے اور میک شور رکھیں کہ آپ کی کسی بھی چیز میں پانی نہ ہو یہاں پر میں صرف ایک پیٹی کباب جو ہیں وہ چیز والا بنا کر دکھاؤں گی باقی جو ہیں وہ میں نے ایسے سادہ ہی بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں کہ اس طرح آپ لوگ چیز والے بھی پیٹی کباب بنا سکتے ہیں کباب جو ہیں وہ سارے بنا کے سائٹ پر رکھ دیئے ہیں اب ایک باؤل میں ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ دو چامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے آپ لوگوں نے کباب کی کونٹی کے مطابق ہی یہ مکسر بنانا ہے ایک پلیٹ میں بریٹ کرمز لیا ہے ایک میں سادہ میدہ لیا ہے اور ایک میں انڈا بیٹ کیا ہوا رکھا ہے سب سے پہلے کباب کی جو کوٹنگ ہے وہ میدے سے کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو کباب ہیں وہ بہت زیادہ کریسپی اور کرنچی سے بنیں گے میدہ کارٹ کرنے کے بعد اس کو انڈے بھی ڈپ کرنا ہے انڈے والا مکسر لگانے کے بعد اس کی کوٹنگ بریٹ کرمز کرنی ہے یہ اس طریقے سے اس کے اوپر سارے بریٹ کرمز لگا دینے ہیں تو یہ ایک جو پیٹی کباب ہے یہ اب فرائے ہونے کے لیے تیار ہے اسی طریقے سے سارے کباب جو ہیں ان کی کوٹنگ کر لینی ہے اس سٹیج پر ہے آپ ان پیٹی کباب کو فریز کر سکتے ہیں تین سے چار ہفتوں کے لیے ان کو فریزر میں رکھیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ ان کو فیزر سے نکالیں اور ان کو فرائے کر لیں فرائے کرنے کے لیے پین میں جو ہے آئیل گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ یہ سٹک ڈال کے میں چک کر رہی ہوں جیسے ہی سٹک کے اردگی بابز آنا شروع ہو جائیں گی تو بس ہمارا جو آئیل ہے وہ ریڈی ہے فلیم کو میڈیم لو پہ کیا ہے اور جو کباب ہیں وہ اس میں شامل کر دیئے ہیں نہ تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور نہ بہت زیادہ لو فلیم پین کو پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پین کو پکانا ہے اور جو چیز والا کباب ہوگا اس کو میں نے الیدہ رکھ لیا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا پکانے کے لیے ایک پیٹی کباب کو فرائے کرنے کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے جب ہی یہ گولڈن براؤن سے ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو باہر نکال دینا ہے اور اسی دوران ساتھ ساتھ ان کی سائٹس چینج کرنی ہے کیونکہ چیز والا جو کباب ہے اس کو میں نے الیدہ اس لیے فرائے کیا ہے تاکہ چیز جو ہے ملٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو بس یہ جو کباب ہیں یہ گولڈن براؤن سے ہو چکے ہیں یہ آپ کے سامنے میں ریگولر ہی ان کی سائٹس چینج کر رہی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک سائٹس سے زیادہ براؤن ہو جائیں ہمارے پیٹی کباب جو ہیں وہ سارے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور ان کو ون بائی ون میں سب کو باہر نکال رہی ہوں تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو یہ چیک بھی کرا دیتی ہوں یہ اوپر سے کتنے کریسپی اور ایک جو چیز والا کباب ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس طرح سے بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بغیر چیز کی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو چیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ